بادشاہ چارلس سویم جو کہ برطانیہ اور دولتے مشترکہ کے دیگر چودہ ممالک کے بادشاہ ہیں یہ ملکہ لیزبہ دویم اور پرنس فلیپ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں اپنے نانا کینگ جوہ ششم کے دور میں چودہ نومبر انیس سوٹالیس کو بکنگم محل میں پیدا ہوئے تھے جب ان کی والدہ ملکہ لیزبہ دویم نے انیس سو بامن میں تخص سنبھالا اس وقت ان کی عمر تین سال تھی جس سے شہزادہ چارلس آنے والی باقشاہت کے ظاہری وارث بن گئے برطانوی شاہی خاندان کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق شہزادہ چارلس کے والدہ نے انہیں سکول بھیجنے کا انتخاب کیا جس سے وہ نیچو ٹیوڈر کی وجہے برونی تعلیم اور بیچولر کی ڈگری حاصل کرنے والے برطانوی تاج کے پہلے وارث بن گئے انہوں نے اثار قدیمہ بشریات اور تاریخ کا بھی مطالعہ کیا اور اسی دوران انیس سو انہتر میں بیس سال کی عمر میں انہیں ایک تقریب میں ملکہ ہلیزبہ دویم نے اپنا جانشین مقرر کرتے ہوئے پرنس آف ویلز کا تاج پہنایا اپنے نانا پر نانا کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے شہزادہ چارلس نے انیس سو اکتر تا انیس سو چیتر تک رائیل نیوی میں خدمات انجام دی وہ حقیقی زندگی میں ایک تربیت یافتہ پائلٹ بھی ہیں ان کی پہلی شادی انیس سو کیاسی میں لیڈی ڈیانا سے ہوئی اس تقریب کو دنیا بھر میں ٹیلی ویجن پر سات سو پچاس ملئر لوگوں نے دیکھا ان کی پہلی شادی سے ان کے دو بیٹے شہزادہ ویلیم اور شہزادہ ہیری ہیں شہزادی لیڈی ڈیانا سے طلاق کے بعد ان کی دوسری شادی دوزار پانچ میں کمیلا پارکر سے ہوئی جو کہ اب ملکہ کنسورٹ ہیں آٹھ ستمبر دوزار دو کو ملکہ لیزبہ دویم کی وفات کے فوراں بعد تاج پوشی سے پہلے شہزادہ چارلس پادشاہ بن گئے تھے حال ہی میں چھ مئی دوزار تیس کو ایک ہزار سال پرانی قدیم روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پادشاہ چارلس سویم کی تاج پوشی کی گئی جس میں شاہی خاندان گورمنٹ آفیشلز ہیڈ آف سٹیرز اور دنیا بھر سیدی کا رویلز شامل ہوئے ایک ہزار سال پہلے ویسٹ منسٹر ابے چرچ میں تاج پہننے والے ویلیم دا کینگز پہلے اور اب بادشاہ چارلس سویم چالیس ویں بادشاہ ہیں برطانیہ میں ستر سال کے بعد منقعت ہونے والی تاج پوشی کی سب سے بڑی تقریب میں چھتر سالہ چارلس سویم اور ان کی اہلیہ کمیلہ پارکر ہزار سال پرانی روایت کے ساتھ جلوا گر ہوئے جہاں آج بیشٹ نے بادشاہ چارلس سویم کے سر پر تین سو ساٹھ سال پرانا کینگ ایڈورڈ تاج پہننے والے ساتھ میں شاہی سر پر آئے ہیں ایک ہینڈے سے کم ٹائم کے لئے بادشاہ اس تاج کو تاج پوشی والے دن پہنتا ہے جس کے پاس ہیرے اور سونے سے جمکتے دمک کے تاج کو اگلے بادشاہ کی تاج پوشی کے لئے مقبوز کر دیا جاتا ہے تقریب کے دوران تاج کوشی سے جوڑی مقتلی سلام کی چیزیں بھی دی گئیں جہاں ان کی تاج کوشی سات سو سال پرانے نپڑی کے تخت پر کی گئی جسے کینگ ایڈورڈ چیئر بھی کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس تقت میں ایک ہزار سال پرانا پتھر بھی نصب کیا گیا جسے برطانیہ میں تقدیر کے پتھر بھی کہا جاتا ہے جس نے ہزاروں سالوں سے ملکہ اور بادشاہوں کی تاج کوشی میں اپنا کردار ادا کیا ہے برطانوی تاریخ میں پاتشاہ چارلس سب سے طویل عرصے تک ولی عد رہنے والے اور برطانیہ کے تخت پر پیٹھنے والے مومر ترین چیکس بن گئے برطانیہ